بات ہو رہی ہے آج سوکشتہ پر اور سوکشتہ ابھیان پر بات ہو رہی ہے جی کیا نام صاحب آپ کا منا خان منا خان صاحب کہاں کہنے والے ہیں آپ جی ہاں جی میں کہنا چاہتا تھا جہاں شروعات آپ نے کری تھی پان گھٹکہ تھوکنے کی سرکوں پہ آج اس پان گھٹکہ پان مسالہ سے حجاروں لکھوں لوگ کئی بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سرکوں پہ جو گندگیاں فیل لیئے اسے دور کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو ایدی انگت کرے کہ بھائی آپ نے یہاں پہ تھوکا کیسے تو لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے گی اور لوگ جو ہے کہ گندگی منا خان صاحب جن کے سمجھ میں نہیں آنی ہے ان کے سمجھ میں نہیں آئی آئے گی جب تک ہم اس کو ٹوکیں گے نہیں بار بار ارے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں آ رہی ہے بلکل لوگوں نے باتچیت کا جب سلسلہ شروع کیا تو یہ بات کہی کہ پریوار سے بات شروع ہوگی پریوار کے اندر سے بات شروع ہوگی اور سب سے بڑی بات آج جو پروفیسر راجیش پاسوان صاحب آیا تو بولا کہ ایک منٹیلیٹی تو بنی ہے ان پچھلے دس سالوں میں ایک منٹیلیٹی بنی کہ لوگوں کو لگا کہ ریپر جو ہے سڑک پر نہیں پھیکنا چاہیے بات چھوٹی ہے لوگوں نے کہا اس پر بحث کیسے ہو سکتی ہے وہ بھی ٹیلیویجن ڈیبیٹ اور وہ بھی ایک گھنٹے انہیں impossible آپ سوچ ہی نہیں سکتے وہ ہو ہی نہیں سکتی انہیں بات کرنی چاہیے کیوں کیونکہ ہم تو سوک شادمی ہیں لیکن بات ہوئی لوگ کر رہے ہیں بات اور ایک گھنٹے سے بات چیز کلی ہو بات چیت کا مخڑا بھی بنا گیا ہے تمہارا جھگڑا سلجائیں گے ہم سلجائیں گے رکھو جی کہاں سے آنا ہوا سر یوپی لخنو سے آئے ہوئے ہیں ہاں جی یوپی لخنو سے آئے ہیں لخنو سے لخنو کو آدمی تو بہت صاف ہوتا ہے جی بولیے جی میں کل ابھی انڈیا گیٹ پہ ایسا نہیں ہے کبھی کبھی اپنی پیٹ بھی تھپتپا لیتا ہوں منا کھان اپنی پیٹ بھی تھپتپا لینی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت صاف آدمی ہوں ہاں جی ہاں سب منا کھان میں آپ ہی کے باس آجاتا ہوں ہاں جی بہت زیادہ کھاتا تھا کیونکہ بنارس کے رہنے والا ہوں بہت زیادہ کھاتا تھا لیکن جب سے اس گندگی کو دیکھا کہ ہم جگہ جگہ تھوک کے ساپ سترے دیواروں کو پچھ سے مار کے گندہ کر دیتے ہیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں جنہوں نے چھوڑ دیا ان کا بھی فوٹو چھاپنا چاہیے پیپر پہ میں نے چھوڑ دیا پیپر کا چھوڑیے میں تو کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ دیکھ گئے آپ اور چھپن ملک میں ایک ساتھ دیکھ گئے مناں کھاں بڑی بات ہو گئی آپ بلکل آپ نے گنگا نہا لی جی جناب ایالی کیا نام ہے ساپ آپ کی جی پرمو جی کہاں کنینے والی ایو پی لکھناؤں سے دو تین دنوں سے دلی میں گھوم رہا ہوں دیکھتا ہوں کوئی کہیں بھی کاغج فالے کا پھینک دے گا خاص کر بینڈر میں انڈیا گیٹ کی بات کر رہا ہوں نیبو ایسے نچوڑا سڑک پر پھینک دیا سڑک پر پھینک دیا جگہوں پہ اب یہ سفائی کرمی کی بات چل رہی ہے کیا ایک آدمی کی پیچھے ایک سفائی کرمی لگ پائے گا نہیں سمبھو ہے لوگوں کو سدھار نہ ہوگا اس میں خاص کر پولیس وہاں پہ جو کھڑی رہتی ہے ایک بار ان پہ پینالٹی لگوائی ہے تب ہی لوگ سدھریں گے سنگاپور جا کے دیکھئے جنہا ایک بار ایک بات جرمنی میں گھوم کے دیکھئے میں ایک ایک جامپل بتاتا ہوں کہیں کا ہے اس نے تھوک دیا تھا پوری میڈیا کو بلا کے اس کو ہاں بیٹھا کے اسی کی رومال سے دھلویا گیا اور پورا کیمرے پر دکھایا گیا کیا اس نے دبایا کبھی تھوکا ہوگا نہیں کبھی نہیں تھوکے گئے کبھی نہیں تھوکے گئے میں بلکل میں بات ہوں سمیتھوں آپ بھٹا کھا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا مجھے بھٹا کھا رہے ہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا بھٹا آپ آنند لے دیں بہت اچھا لگ رہا کیا نام ہے آپ کا گنیس پانڈے پانڈے جی ایک تو پہلے یہ نکالیے دونوں چیزیں کیونکہ ایک سمیہ میں ایک ہی جگہ رہا کریے یا تو میرے پاس اور یا پھر ان کے پاس جن کے پاس آپ ہیں دوسری چیز بھٹا وہیں بھیگیں گے جہاں پھیکنا ہے بلکل بلکل کھوڑے دان میں یہ چلیے کیا عمر ہو گئی 28 28 سال میں یہ اکل آئی کہ جو ارے پہلے اکل کی بات کرنے پر تمہارے سوال پر بھی آتے ہیں 28 سال میں یہ اکل آئی کہ کھوڑے دان میں ہی پھیکنا چاہیے آجادی کس کتن سال ہو گئے دیش کو جنب 75 سال میں یہ سمجھ میں آیا کہ کھوڑے دان میں کھوڑا پھیکا جاتا ہے پروفیسر میں جرور ایک ٹیک آپ کا لینا چاہوں گا جی جناب میں دیکھئے گاندی جی اس سمجھ جو ہم جہاں کھرے ہیں اتنا تو صحیح ہے کہ لوگوں کے اندر چیتنا جگی ہے لیکن دوسرے بھی گندگی کریں تو ہم صفائی کریں گے جو مہدی جی کہتے ہیں یہ گاندی کا بھی ہے سنویے نا گاندی جی نے کیا کہا ہے تو تھوڑا سوچھتہ آجادی سے جیادہ جروری ہے گاندی جی نے نا جیون میں لکھا سوچھتہ آجادی سے جیادہ جروری ہے انہوں نے کہا ہے آگے میں ان کے چار پانچ لائنے پڑ دیتا ہوں کہ اس سمجھ لوگوں کو جیسے آج ننیند موڈی کے آپ بیروڈی ہو سمرتھا کہ اس سے میرا مطلب نہیں ہے لیکن کوئی آدمی پرہان منتری منچوں سے کھرا ہو کہ ایک ایک چیز بتا رہا ہے کہ کیسے جاؤ کیسے سوچ جاؤ آپ کیسے سبھائی کرو یہ باقعی پہلے نہیں ہوا آپ تو ٹیلیزیزن کے بھی اتتہی آدمی ہیں جتنے آپ پترکہ اس میں پرنٹ والے کبھی آپ نے سوچا کہ ایک گھنٹے ڈیبیٹ اس پر چلے گی کہ ہمیں اس وقت کیسے رہنا ہے اکھواروں نے پریسیسٹ نکالے لوگوں نے بحث کی اس پر ہم لوگوں نے لکھے ایک سکنڈ انہوں نے گاندھی جی ناک نہیں ساپ کرنی چاہیے نوجیبن دو نومبر 1919 انہوں نے لکھا ہے اس مامل میں کچھ ماملوں میں تھوک اتنا ہان نکارک ہوتا ہے کہ کٹانو دوسروں کو سنکرمیت کر دیتے ہیں کچھ دیسوں میں سرک پر تھوکنا دنڈینی اپراد ہے تو ہمارے دیس میں بھی کرو جو لوگ پان اور تمباکو چوانے کے بعد تھوکتے ہیں وہ دوسرے کی بھابناوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا مکھے کارن جو ہے یہ جو راجنیدک پارٹی ہیں یہ خود نہیں چاہتی کہ ایسا ہو جائے کیونکہ ان کا پھر جو ووٹ بینک وہ ہی سواپ ہو جائے گا دیکھئے جنتا کبھی ووٹ بینک سمجھے نہیں پھر بھی جہا صفائی کی بات ہے سب سے بڑے سفائی کرم چاہتے ہیں اگر ان کی سمجھے ختم کر دی گئی تو پھر بینک سک جائے گا سمجھے نہیں اور پبلک سمجھے ختم کر دی تو پبلک بھی نراج ہو جائے گی بھی چاہتے نکال نکال اپنی جیم مر گھر لے چلا جائے لیکن اس کے لئے انظام کرنے پڑیں گے مقد دو تتکالی جو مکھے منتر رہے سب سے زیادہ انہوں نے ہمیں پریشان کیا انہوں نے دکھا کھولے کے پاہر ختم کر دوں گا جی ہر آدمی کو پکا کر دوں گا یہ کام پانتہ نا سب پہلے اپنا آتما لوکن کرنا چاہیے آتما بود ہونا چاہیے اور سوچتا سب سے پہلے اپنے گھر سے آرہا ہوں سب سب کام کرتے سب سب کون سب 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 ہمیں اسی کی بات کر رہا ہوں جت تھوڑا جلدی آگے تم تھوڑا جلدی آگے نہیں جلدی آگے پروگرام ختم ہونے والا پروگرام ختم ہونے والا اسی لئے تم راجنیت میں آگے بہت اچھی بات کر رہی جی تو یہ جگہ راجنیت کا منچ نہیں ہے اور اس پہ بہت کر رہے ہیں تو اچھتا بولنا کچھ بولو چلو بلو اب سارے اب لوگ سب گنگی کے بارے بات سب ہی لونے آپ بھی نیتا کی سب سے پہلی نشانی سب کو سب ہی لو اور میں جیسے خدا آئے آپ جیسے خدا آئے پہلی نشانی ہے نیتا کی آپ سب ہی لوگ جو یہاں پر آئے اوپر تھے آئے اور ہم کہیں نیچے تھے آئے چلو بہت شکریہ 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 بہت اچھا کام کرتے سر آئے شکریہ شکریہ بہت مر رہے بچے 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 مرے we got a water contamination